بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف رہے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور رات تو رات گیم پلٹ گئی ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں کم از کم تین بار یہ گیم پلٹی ہے چار بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلی خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمن شدید ناراض ہے برہم ہے غصے میں ہے وہ ٹریپ ہو گئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ کل رات ان کے گھر پر وزیراعظم بغیر پروٹوکول کے گئے بلاول بھٹو بھی پہنچے اور ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے تو کیا وہ مان چکے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ لیکشن کمیشن آج مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ سنانے جا رہا ہے اور تیسری خبر آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے کہ وہ آئینی ترمیم کا مساودہ سامنے آگیا ہے جس پر تمام جماعتوں کا کنسینسز ہے اور اب آئینی دالت کا معاملہ بھی خارج ہو گیا ہے اور آئینی بینچ بھی نہیں بن رہا تو تیسرا آپشن کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے چوتھی خبر طالبہ زیادتی کیس میں ٹوی لاؤگر اور یوٹیوبرز کے نام سامنے آگیا جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان میں بڑے بڑے نام اور صافی ہیں ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک بڑے نام اور صافی کے خلاف کچھ خواتین نے اپنے ویڈیوز بھی ریکارڈ کرائے ہیں ایف آئی کو بیان دی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑ بڑ ہوا تو بہت ساری ڈیویلمنٹ ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ راتوں رات کیا ہوا پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو ڈیویلمنٹ ہوئی وہ بہت ہی حیران کن ہے پارلیمنٹی پارٹی کا جب اجلاس ختم ہوا تو یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ مساودہ کیا ہوگا لیکن اس کے بعد تیہ یہ پایا کہ مولانا فضل رحمان پی ٹی آئی کو قائل کریں گے تو ان سے ملاقات تیہ کر لی گئی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے بات کی اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا حکومت کی آدھی رات کو دوڑیں لگ گئیں کہ مولانا فضل رحمان اچانک ناراض ہو گئے ہیں وزیراعظم شباز شریف رات بارہ بجے کے بعد بغیر پوٹوکل کے سیدھے مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچے اور صبح تک ان کے گھر پر ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے بلاول وٹو بھی پہنچ گئے آزم نزیدار عساق ڈار کو بھی بلا لیا گیا اور مولانا فضل رحمان کو منانے کا سلسلہ کئی گھنٹے جاری رہا مولانا شدید برحم نظر آئے جو ان کے قریبی ذرائے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل رحمان اس بات پر نراز ہے کہ ایک طرف ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں دوسری طرف ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ان کی پارٹی کے اندر فابڑ بلوک بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں ان کے ایک رکن اسمبلی کو ہوا کیا گیا جو بڑی مشکل سے کسی طرح ان کے پاس پہنچا اور اب ان کے گھر پر موجود ہے کچھ سینیٹر ہے جن کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا اور ان کے جو سینیٹر غائب ہے ان کا نام عبدالشکور ہے تو یہ معاملہ سے شروع ہوا جب مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے اور پی ٹی انہوں نے شکائل لگائی کہ ان کے لوگوں کو ہوا کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے ان کے راکین اسمبلی کے بچوں کو کنیپ کیا جا رہا ہے ان کی بیویوں کو ہوا کیا جا رہا ہے تو دباؤ بہت شدید بڑھ گیا ہے کون لوگ ہیں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی مولانا فضل رحمان کے ساتھ ہے تو انہوں نے مولانا فضل رحمان کو ایک اور خبر سنائے اس دوران کے صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا آپ کے لوگ بھی اگوا کیا جا رہے ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں آپ کی پارٹی کے اندر ایک فارور بلوک بننے کی اطلاع ہے اور چار سے پانچ ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جن کا فارور بلوک بن گئے اور مولانا فضل رحمان کی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے تو مولانا فضل رحمان جو ہے وہ جب اس میٹنگ سے باہر نکلے تو ان کی جو حالت ہے وہ بالکل بدلی ہوئی تھی ان کے چیرے میں بڑا غصہ تھا انہوں نے تو مولانا فضل رحمان کو پی ٹی اے والوں نے ایسی پٹی پڑھائی کہ مولانا فضل رحمان جو ہے وہ اب ساتھ میں آسمان تک کندہ جو واجدے پھر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی میڈیا ٹاک کی اور میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسی اطلاعات ملی ہے کہ حکومت ہمارے مفامت کے رویے کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہمارے عرقین کو حراسہ اور اغوا کیا جا رہا ہے جی ایو آئی کے ایک رکن کو حوا کیا گیا ہے جو ابھی میرے گھر بے موجود ہے دوسرے کو دمکی دی گئی ہے تیسرے کو بھاری معافضے کی پیش کش کی گئی ہے انہوں نے پھر اختر منگل کا حوالہ دیا کہ ان کی جماعت کی ایک رکن نصیمہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا نصیمہ نے سینڈ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مجھے کہا گیا کہ آپ نے حکومت کے شائعے میں شرکت کرنی ہے ووٹ ڈالنا ہے جزن یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے گی تو حکومت کے حق میں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو اگر حکومت نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر مذاکرت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہم مذاکرت سے پیچھے اٹ جائیں گے اگر حکومت دلیل سے بات کرنا چاہتی ہے تو ہم دلیل سے جواب دیں گے لیکن حکومت کی بدماشی کو کسی صورت نہیں مانیں گے تو مولانا فضل الرمان کا جو ایمفیسس تھا وہ بدماشی پر تھا ان کا خیال ہے کہ حکومت بدماشی کر رہی ہے انہوں نے کہا جو رویہ اختیار کیا جائے گا اس کا اسی طرح جواب دیں گے انہوں نے پھر حکومت کو ایک ڈالن دی کہ صبح تک جتنے لوگ جن کے اگواہ کی باتیں چل رہی ہیں ان کو اگواہ کرنے کا حراسہ کرنے کا اور خرید و فروخت کا سلسلہ ترک نہ کیا تو پھر حکومت یاد رکھے ہم بہت سخت رویہ اختیار کریں گے ہمارے خلوص سنجیدگی اور نیکنیتی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو جو پریس کانفرنس مولانا نے کی اس کے بعد بھگدر مچ گئی حکومتی حلقوں میں ایک دم اوپر سے لے کے نیچے تک ٹلیاں کھڑ گئیں پرائیم نیسٹر کو بتایا گیا کہ جناب مولانا فضل الرمان نے تو بغاوت کر دی ہے وہ تو بڑے نراز ہے غصے میں ہے حکومت کا سارا پلان تمہا ہو گیا آئینی تربیم تو وڑ گئی ہے شباشیف صاحب نے آؤ دیکھا نتاؤ اور پروٹوکول کو بھی کالنک کیا گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے مولانا فضل الرمان کی رہائش گاہ پر جا پہنچے بلال بھٹو بھی دوسری طرف سے آگے بعض لوگ تو نیس سے اٹھ کر مولانا فضل الرمان کی گھر پہنچے مولانا فضل الرمان کو یقین دہانی درانی کوشش کرتے رہے کہ ان کی طرف سے نہیں کیا جا رہا پرائیم نیسٹر نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت ان معاملات میں انوال نہیں ہے یہ جو لوگوں کو ہوا کرنا بیچنا خریدنا الیکشن میں توڑ جوڑ یہ آپ کو پتا ہے کون لوگ کرتے ہیں ماضی میں بھی اس کی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں تو مولانا فضل الرمان نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کوئی اور یہ حرکت کر رہا ہے تو اس کو روکنا آپ کا کام ہے اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حکومت کی ہیلپ کر رہی ہے اور حکومت ہی اسے اس کام سے روک سکتی ہے انہیں درائی کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ آہ یہ جو سارا آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آہ جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو عدالتی صلاحات ہے وہ کی جائے آہ یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے تو مولانا فضل الرمان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری لوگوں کو آپ بغوا کریں اور پھر آپ نے میری پارٹی کے لوگوں کو توڑ لیا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے بہت سے لوگ جو ہے وہ غائب ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو رہا آہ کچھ لوگوں نے نام لیے آہ پھر انہیں نے کہا کہ ہم آئینی ترمیم کے معاملے پر کسی حد تک ایک پیج پر آ چکے ہیں دو دن قبر بلال بٹوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر اس پر طویل بحض کیا ہے گزشتہ روز چار گھنٹوں تک میں نواز شفی کے پاس بیٹھا رہا ہوں اس پر بھی بات ہوئی ہے جن چیزوں پر اتفاق ہوا اس کو ہم اعلان کر چکے ہیں جو ایک دو ڈسپیوٹر چیزیں رہ گئی ہے ان پر ہم نے بات کرنی ہے اور پی ٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کو ہم لوب میں لینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا بڑا پوزیٹیو ایٹیچوڈ ظاہر کر رہے ہیں دو ڈھائی گھنٹے یا اس سے بھی کچھ عرصہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن پرائیم ایسٹر مولان فضل الرمان کے گھر پر موجود رہے اور مولان فضل الرمان وہ کہتے ہیں نا کہ روٹیں اور تم کو کیسے مناؤں پیا وہ نہیں مانے تو آخری اطلاعات یہ ہے کہ مولان فضل الرمان بدستور نراز ہیں انہوں نے اپنے سینیٹر کی بازیابی کے لیے حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر ان کا سینیٹر اگلے بارہ گھنٹوں میں بازیاب نہیں ہوا پھر وہ اپنے اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دیں گے اگر متنازہ ترمیم کو ہاتھ مروڑ کر گردنے توڑ کر منظور کرایا گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی قانون سازی اور آئین سازی کی ضرور نہیں ہم کسی قسم کی بھی پارلیمنٹی کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے انہوں نے پرائیم ایسٹر اور بلال بٹوں سے شکوا کیا کہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے پہلے لا پتہ سینیٹر مفتی عبدالشکور کو سامنے لائیں پھر بات ہوگی تو یہاں معاملہ جو ہے وہ گڑھ بڑ ہو گیا ہے وہ آپ نے ایک مثال سنی کہ آٹا گنتے ہوئے ہلتی کیوں ہو اور آٹا گنتے ہوئے تم ہلتی کیوں نہیں جب ساس نے بہو کے اوپر کوئی آم تانہ مارنا ہو اس کو الزام لگانا ہو یا اس کو سنب کرنا ہو تو وہ چاہے آٹا گنتے ہوئے ہلے چاہے نہ ہلے دونوں صورتوں میں ساس نے اسے کھری کھری سنانی ہوتی ہے اسے انڈرمائن کرنا ہوتا ہے تو یہ حال مولانا فضل الرحمن کا ہو چکا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گل لگے تھے پہ گئی ہے گل فیڑتے پہ گئی ہے مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اب مولانا فضل الرحمن خود کھیل رہے ہیں یا پی ٹی اے انہیں ٹرائپ کر رہی ہے پی ٹی اے انہیں کھلا رہی ہے آہ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے آہ 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 جو پچیس اکتوبر کے ڈیڑ لینہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو آج جمعہ اور یہ امکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ شاید اس میں آج حکومت جو ہے وہ ترمیم کا مساودہ پیش کر دے اب جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے جو اگلی بڑی خبر ہے وہ آئینی ترمیم کا حوالے سے جو مساودہ ہے وہ سامنے آگیا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئینی عدالت بھی نہیں بنے گی اور آئینی بینچ بھی نہیں بنے گا اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ آئینی عدالت کا جو قیام ہے وہ مساودہ سے نکال دیا گیا ہے پھر آئینی بینچ کی تجویز مولانا فضل الرمان کی طرف سے آئی اب وہ بھی ہٹا دی گئی ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے جلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک آئینی ڈیویزن بنایا جائے گا جس میں ججز کی تعداد جوڈیشنل کمیشن مقرر کرے گا ججز کے لیے ممکنہ حد تک تمام صبحوں کو برابر نمائندگی دی جائے گی سپریم کورٹ کا کوئی جج اوریجنل اختیار سماعت سو موٹو مقدمات نہیں سنے گا سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی اپیلیں یا صدارتی ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکے گا تمام جو معاملات ہیں یہ تین لکنی ڈیویزن بینچ سنے گا اور اس بینچ کو سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز تشکیل دیں گے سپریم کورٹ میں آئینی ڈیویزن کے دائرہ اختیار میں زیر الطباہ کیسز اور نظر سانی کی درخواستیں منتقل کر دی جائیں گی اس نئے مسابدے میں چیئرمن جوائنٹ چیفز سرف سے چیفز کی دوبارہ تقری اور توسیع کے قوانین کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے اور اس کے لیے آئین میں نئے آٹھوے شیڈول کا اضافہ کیا جا رہا ہے آرٹیکل دو سو تیتالیس میں نئی شک پانچ کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے جس میں ترمیم کے بعد ان قوانین میں رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا مطلب کے میں ہائی کورڈ کو بھی سو موٹر لینے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا آرٹیکل ایک سو پچھتر اے جوڈیشن کمیشن کے موجودہ ارکان برقرار رکھے گئے ہیں اور اس جوڈیشن کمیشن میں چار ارکان نے پارلیمنٹ کا اضافہ کیا جا رہا ہے کمیشن کے ایک تہائی ارکان یعنی ون تھرڈ آ چیئر پرسن کو تحریری طور پر اجلاس بلانے کی استعداد کر سکتے ہیں چیئر پرسن پندرہ ساتھ روز میں اجلاس بلانے کا پابند ہوگا اگر وہ اجلاس نہیں بلائے گا تو سیکٹری کو ساتھ روز میں اجلاس بلانے کا اختیار ہوگا یعنی چیف جسٹس جو اس کا چیئر پرسن ہوگا وہ اگر اجلاس نہیں بلائے گا تو پھر سیکٹری بلائے گا مطلب کے مطابق چیف جسٹس کی مدد زیادہ زیادہ تین سال ہوگی اور عمر کی جو حد ہے اگر وہ پیسٹھ بر سے بھی کم کا ہے تو اس کو ریٹائر ہونا پڑے گا آرٹیکل تریسٹھ میں ترمیم کی جائے گی دوری شریعت کا حامل الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا گیا ہے لیکن اسے نوے روز میں اپنی جو دوسری شریعت ہے وہ ترک کرنا ہوگی آرٹیکل تریسٹھ میں ترمیم کی جائے گی اور منحرف رکن اور منحرف رکنے سمبلی کا ووٹ شمار ہوگا اب یہ جو مساودہ جس کے اوپر اتفاق ہوا ہے یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ آہ بہت سولر ڈاکومنٹس کی صورت میں سامنے آ رہا ہے اور اس میں حکومت جو ہے وہ ون ون سٹیوشن میں نظر آتی ہے آہ اس میں عدلیہ کو بھی بہت زیادہ اترازات نہیں ہوں گے کیونکہ آئینی معاملات الگ ہو جائیں گے اور جو دوسرے سیول معاملات ہیں وہ الگ ہو جائیں گے تو جو مخصول نشکتوں کا معاملہ ہے جو یہ حکومت خلچہ ظاہر کہہ رہیے کہ آہ جو نیا چیف جسس آئے گا وہ ری الیکشن کی طرف جائے گا جو سبلیم کورٹ کے آٹھ ججز ہے وہ پرسنل وینڈ ڈیٹا رکھتے ہیں وہ کچھ اور کر لیں گے اور چیف جسس کو گڑ بڑ کر دے گا تو وہ بھی روکی جا سکتی ہے چیف جسس کے خلاف ریفرنس جائے گا تو جوڈیشن کمیشن کے اندر چار جو نمائندے دیئے گئے ہیں پارلیمنٹ کے تو حکومت کی جو نمائندی ہے وہ ون تھرل سے زیادہ ہے تو وہ کسی بھی آہ وقت جو ہے وہ ریفرنس دائر کر سکتے ہیں اب یہ اس ریفرنس کر دیئے تو لگتا ہے یوں کہ حکومت نے گھیرہ ڈال لیا تھا اب جو معاملہ ہے کہ اس کو مولانا فضل الرحمن جس پہ ایگری ہو گئے اور اس کے بعد جا کے نراز ہو گئے اس کے اب ویلیو کیا ہے اور یہ آگے بیل کس طرح منڈے چڑے گی اگر تو آہ حکومت کو مولانا فضل الرحمن کی ہی کانسینٹ درکار اور پی ٹی اے کو بھی وہ لوب میں لینا چاہتے ہیں تو پھر تو ان کو منانا پڑے گا اور اگر جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت نے ان کے سینٹر اٹھا لیے ارکان اسمبلی نمبر گیم پورا کر لیا ہے تو پھر حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پی ٹی اے جو ہے وہ اس وقت اس معاملے کو گو سلو کے تحت لے کر چل رہی ہے ان کا خیال یہ کہ ایٹھارہ کو عمران خان پہ جو ملاقات کی مبندی لگائی گئی ہے آہ وہ ختم ہو جائے گی انیس کو ان کی ملاقات ہو گئی وہ عمران خان کے انہیں اوکے کیا تو وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے ورنہ وہ نہ کر دیں گے کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اس فیصلے کا بہت تحریک انصاف کی قیادت نہیں اٹھا سکتی ان کے پاس فیصلہ سادی کا وہ اختیار نہیں ہے اب ایک بات تو ثابت ہوگی کہ پی ٹی اے نے مولا فضل عمران کا پوری طرح جکڑ رکھا ہے اور پی ٹی اے کے جو قیادت ہے اس کو لاکھ برا بلا کہے آہ وہ اس وقت جو ہے وہ مولا فضل عمران کو ہلنے نہیں دے رہی اور ان کو اسی طرح جس طرح وہ فیک نیوز سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو انفلنس کرتے ہیں انہوں نے وہ کام مولا فضل عمران کے ساتھ بھی شروع کر رکھ ہے دیکھیں اگر کوئی اگواہ ہوا ہے کسی کی فیملی کو اٹھایا گیا ہے تو وہ پریس کارفنس کر سکتا ہے وہ اپنا کوئی بیان ویڈیو جاری کر سکتا ہے اگر لوگ یہ بیان دے سکتے ہیں کہ ہم عمران خان کے وفادار رہیں گے تو وہ یہ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم کو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ہمارے صرف یہ سلوک ہوا ہے لیکن جو لوگ بھی جن کے بھی نام لیے جا رہے ہیں وہ سب جو ہے وہ موجود ہے پچھلے دنوں ساتھ ارکان اسمبلی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ آہ غائب ہیں پتہ جلالا وہ کی پی کے بے موجود ہے پھر پتہ جلالا زین کنشی کی بیوی اگواہ ہو گئی ہے چار گھنٹے بعد وہ گھر پہ موجود تھی اور آہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہیپی ہیپی مومنٹ ہو رہے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے اگواہ ہو گئی ہے تو جو لوگ اگواہ کیے جا رہے ہیں ان کو پھر چھوڑا کیوں جا رہا ہے تاکہ وہ جا کے بیان دے دے تو ایسا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اس معاملے میں بھی اسی طرح کا آہ فیک آہ جو ہے وہ طریقے کار اپنایا گیا ہے جالی خبروں والا آہ جس طرح کا پجاب میں طلبہ کو مس گائیڈ کیا گیا اور پھر اس کے اوپر جو انگامہ رہے ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہی اب آج جمعہ ہے پی ٹی اے نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور پھر طلبہ کا احتجاج بھی جاری ہے تو حکومت نے دو کام کی ہیں پہلے تو پورے پنجاب کے اندر دفعہ ایک سے چھوالیس نافذ کر دی ہے اور ہر قسم کے احتجاج جلوس اور تمام سرگرمیوں پر پابندی آئید کر دی گئی ہے پابندی کا جو اطلاع ہے وہ آج جمعہ کے روز اٹھارہ اکتوبر سے ہفتہ انیس اکتوبر تک ہوگا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور تحریکن صاحب نے جو احتجاج کی کال دیر کیا لاہور میں تو لیبرٹی میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اسلامباد انہوں نے پتہ نہیں کون سا وینیو تحقی ہے لیکن یہ مظاہری انہوں نے ملک بھر میں کرنے ہے جمعہ کے بعد آہ دوسری طرف پنجاب میں جو تمام کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں آہ ان کو بند کر دیا گیا ہے اور میں ایک ماہ ہائر ایڈوکیشن نے چھوٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور اس کی وجہ طلبہ کا احتجاج ہے اور میں نے بھی یہ سیڈس کیا تھا کہ ادارے بند کر دینے چاہیے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے بچے گھر سے آہ سکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں اور پھر بعد میں مزاروں میں آہ جو ہے وہ توڑ پڑ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں آہ بہت سارے بچے پنڈی میں بھی گرتار ہوئے ہیں لاہور میں بھی گرتار ہوئے ہیں اس کے لئے ایف آئیے اس معاملے کی تحقیات کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ سارا جو فساد ہے یہ کس نے برپا کیا اور آہ ڈی جی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کا پروپر گھنڈا کرنے والوں میں کون کون شامل ہیں تو اس میں صافی اور یوٹیوبر سبید اٹھتیس افرات کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور آہ سائبر کرائم نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس میں بڑے بڑے یوٹیوبر شامل ہیں آہ جن کے نام سامنے آگے ہیں ان میں عمران ریاض جو بڑے ریناؤنڈ جنرلسٹ بھی ہیں اور وی لاؤگرز بھی ہیں آیازمی تذجیہ نگاہ رہے ہیں سابق امینے ہیں سمی ابراہیم اس کے لئے راجہ احسن نوید فیصل پادشاہ فریض شہداد فیصل شہداد عمر قاضی جمیل فاروق کی فرا اقرار طیبہ راجہ نئی مخاری شاکر بحمود ایوان رابیہ ملک مقدس اوان احمد بوبک یہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں امرانہ مغل میامور ایڈوکیٹ مسوہ ایڈوکیٹ ساکب جمیل سید دشان عزیز اور دیگر کچھ لوگ بھی شامل ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور غالب امکان یہ کہ ان میں سے بہت سے لوگ گرفتار کر لے جائیں گے کچھ لوگ سے انویسٹیگیشن کی جارہی ہے کچھ طالبات جو اس حالے سے گرفتار رہی تھی جنہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا بنا کے آہ شیئر کی آہ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی انہوں نے یہ جو ایف آئی کو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ صحافی عمران ریاض سے سنی اور کچھ لوگوں نے سمی ابراہیم کا بھی نام لیا کہ ان کو یہ خبر جو ہے ایک جو سکہ بن صحافی ہیں جو بڑے پاپولر ہیں اور یہ تمام جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کے نام ہیں آہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور ان کے رجحان اور خیالات نظریات اور ان کے جو بیانات ہیں ان کے جو وی لوگز ہیں یہ سب پی ٹی اے کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ براج دور پر پی ٹی اے کے کارکن یوٹیوبرز ہیں آہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف مزید مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں اور آہ بعض طالبات کی جو ویڈیو ہے آہ وہ جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ کنفیس کیا ہے کہ کس طرح ان کو یہ خبر ملی تھی آہ کیونکہ یہ سامت ہو چکا کہ یہ فیک نیوز تھی تو واقعہ جن لوگوں نے شیئر کیا تھا ان کی شامت آئی ہوئی ہے اس کے لئے مظاہرہ کرنے والے راول پینڈی میں ڈائی سو اور لاہور میں پچھون لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور آہ چار مرکزی ملزم بھی گرفتار کیے گئے ہیں آہ ان کے نام آہ میں تلاش کرنے کوشش کر رہا ہوں آہ کہ وہ کون ہے آہ کل ایک وکیل بھی پکڑا گیا تھا جس کو جیویشل مجسٹر لاہور نے وکیل ہونے کے آہ یعنی عزاز میں ان کو فارق کر دیا کہ جناب تو وکیل صاحب ہے تو ایک صافی ہے سمینہ پاشا آہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو جو ہے وہ جی این این نے نوکرے سے نکال دیا حالانکہ یہ جی این این ٹیلیوین ہے یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ یعنی پرو پی ٹی آئی ٹیلیوین ہے اور ان کی لاہور کے اندر گور میں بیکرز ہیں اور آہ یہ کھل کے عمران ہان کو سپورٹ کرتے ہیں صرف انہوں نے اپنی بیکریوں کے اوپر قیدی نمبر آٹھ سو چار نہیں لکھا ہوا لیکن ایہ کا نابدوہ ایہ کا نستائن لکھا ہوا ہے تاکہ سند رہے کہ ہم آہ پک کے یو تھیے ہیں اور آہ ان کے پاس جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے مال کر کے انٹرسٹ کو واش کرتے ہیں تو اسی طرح ایک نیوز کاسٹر کو انہوں نے یوٹیوبر بنایا وہ یوٹیوب پہ پروپگنڈا کرتی ہے تو اس کو اب نوکری سے نکال دیا گیا کس وجہ سے نکالا گیا ہے وہ کہتی مجھے نکلوایا گیا ہے اور یہ کام حکومت کا ہے پہلے یہ کام جو ہے وہ ایجنسیاں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے نکالا نکلوایا ہے آہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے لیکن پھر آہ کہا کہ نہیں نہیں یہ تو آہ کہیں اور سے نکالا گیا تو اشارہ سیم آہ اس کی طرف کیا گیا ایک اور جو ہے وہ رپورٹر ہے شاکر ایوان آہ ان کو ہم نیوز نوکری سے نکال دیا ہم نیوز بھی پرو عمران خان ہے اب یہاں بہت سارے چینل ایسے ہیں جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے لیے وہ پروپگنڈا کرتے ہیں اب وہ اپنے لوگوں کو نوکریوں سے کیوں نکال رہے ہیں تو ایک ایک بندے کو نوکری سے نکال کر یہ الزام جو ہے وہ بنیادی دور میں حکومت پر ڈالا جارہا ہے کہ ان کے دباؤ پر نکالا جارہا ہے اگر حکومت کا اتنا دباؤ ہو تو پھر یہ عمران خان کو سپورٹ ہی کیوں کرے یہ کھل کے سپورٹ کرتے ہیں بائی دعوی ان کے اوپر کوئی قدگن نہیں ہے تو بہرحال یہ دو صافی ایسے جن کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس کے علاوہ کل ایک اور دعویٰ کیا جناب سلمان راجہ صاحب نے وہ کہتے ہیں جڑا پنوں لال ہے تحریکن صاحب کے جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے دعویٰ کیا جی ہم نے جو پی ٹی آئی کا احتجاج جو آہ موخر کیا تھا وہ شنگائی تعاون تنظیم میں شرکت کرنے والے دو موالک کی درخواست پر کیا تھا ان کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں تو اب یہ پی ٹی آئی کی جنرل سیکٹری ہیں اور پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے چیئرمین نے کسی جگہ میں ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کسی دوست ملک کی درخواست پر یہ احتجاج ملک بھی کیا ہے اگر اتنا بھی کہہ دیتے تو بڑی بلے بلے ہو جانی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ جو مکہ دیر سے یاد ہے اپنے موہ پہ مار لینا چاہیے تو یہ ان کے جو آہ وکیل جنرل سیکٹری ہے نا آہ ان کو بھی خیال آیا کہ میں نوں بھی کوئی حصہ پانا چاہیے تھا میرا تکیتہ نہ ہی نہیں تو انہوں نے اب بے کسی شد نہیں چھوڑ دی ہے تو اب دیکھتے ہے کہ حکومت مولانا فضل الرمان کو کرنس کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے مولانا فضل الرمان جو ہے وہ جس ٹرانس میں جا چکے ہیں اسی ٹرانس میں رہیں گے اور پھر جب تک بڑے پائن فون نہیں کر دے گل نہیں بڑیں گی تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال لگی ہے